دوسروں کو ہمیشہ معاف کر دیں لیکن اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کریں مجھے میرے دوستوں سے بچالو دشمنوں کو میں خود سنبھال لوں گا بے شک مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے لیکن دو چیزوں کو میرے پاس رہنے دیا جائے ایک یہ احساس کہ میں آزاد ہوں دوسرا یہ کہ میں جو سوچتا ہوں وہ کہہ بھی سکوں نئی چیزیں کرنے سے کبھی نہ ڈرو نئے آئیڈیاز پر کام کرو جو کسی نے نہیں کیا وہ کر کے دکھاؤ کل کے سارے پھول آج کے بیجوں میں ہیں اس آدمی سے بچو جو بات نہیں کرتا اور اس کتے سے جو بھونکتا نہیں ہے اگر میں ہار گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جیتنا ناممکن تھا میں ہمیشہ خواب دیکھوں گا اور کبھی نہیں رکوں گا جب تک کہ میں مر نہیں جاتا جب میں کسی گریب کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور جب میں سوچتا ہوں کہ گریب کیوں بھوکا ہے تو مجھے امیروں سے نفرت ہونے لگتی ہے میں بغاوت چاہتا ہوں ہر اس فرد کے خلاف بغاوت چاہتا ہوں جو ہم سے محنت کراتا ہے مگر اس کے دام ادا نہیں کرتا ہے ایک انسان کی زندگی زمین کے سب سے امیر ترین آدمی کی جائداد سے لاکھوں گناہ زیادہ قیمتی ہے دنیا بدلتی ہے تو اسے بدلنے دو تم دنیا بدل سکتے ہو انقلاب کوئی سیب نہیں ہے جو پکنے پر خود نیچے گر جائے گا آپ کو خود اسے گرانا ہوگا آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ کے دشمن کی چلی جانے والی تین خوفناک چالیں نمبر ایک آپ کو فہاشی والے کاموں میں لگا دینا نمبر دو اینش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا آپ کے لشکر کے اندر کسی گدار کو ڈال دینا بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سب کچھ کھونا ہوگا انقلابی کا پہلا فرض تعلیم یافتہ ہونا ہے جو انسان آپ کو دو قوموں سے روکے سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور وہ آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے نمبر ون اچھا کام کرنے سے نمبر دو حق کی بات کہنے سے انسان کو وہ کبھی نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے بلکہ ملتا صرف وہ ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے اگر آپ کوئی نیا کام کرنے اور رسک لینے سے ڈرتے ہیں تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں آپ ہمیشہ سے ایک ہی کام کرتے آ رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں کوئی بھی نیا کام کرنے سے آپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں سب کو خدا کی ضرورت ہے امیروں کو اپنی دولت محفوظ رکھنے کے لیے اور گریبوں کو گربت برداشت کرنے کے لیے کسی انقلابی لیڈر کو قتل کرنے سے آپ ایک انسان کو تو قتل کر سکتے ہو لیکن سوچ کو نہیں چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں ہم میں سے زندہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور دلوں میں زندہ رہنے والے لوگ آسانیاں اور محبتیں بانٹتے ہیں ہر کسی سے امید رکھنا ہمیشہ اداسی کا سبب بنتا ہے روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو دوست نہ ہونا بری بات نہیں ہے لیکن دشمنوں کا نہ ہونا بہت ہی افسوسناک بات ہے ایک میڈک کبھی بھی اس طلاب کا پانی نہیں پیتا جس میں وہ رہتا ہے بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل کئی بار ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے مشکل راستے میں آپ کی مدد کی سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ تین لائنیں ضرور بولیں میں جانتا ہوں کہ میں ایک ذہین اور بہادر انسان ہوں اور میں زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں میرا آج کا دن اچھا گزرا اور ابھی مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے مجھے اس بات پر فقر ہے کہ میں اس دنیا میں ایک بہترین انسان ہوں ہر کامیاب انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لئے اس نے اپنی زندگی میں بہت سی قیمتی چیزوں کو کھویا ہوتا ہے پانی کی طرح بنیں جو ہمیشہ اپنا راستہ خود ہی بناتا ہے حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے انقلاب کوئی گلاب کا بستر نہیں ہے اس کے لئے اپنے آج اور کل سے لڑنا پڑتا ہے کم ذرپ مفاد پرست اور خودگرد لوگ دوستی کی قیمت کو کبھی نہیں جان سکتے جب گداروں کابزوں اور ظالموں کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی تو گلامی قوم کا مقدر بن جاتی ہے کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دوخہ دے رہے ہوتے ہیں اپنی سمت کو اور سوچ کو ٹھیک رکھو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی آپ کے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جو عظیم بننے کے لئے ضروری ہے رونے سے مت ڈرو یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا جہاں کشتیاں زد بر ہوں وہاں تو پھان بھی ہار جاتے ہیں دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کے بجائے اپنے متفرک فیراؤن لیڈروں کے لئے آپس میں لڑتے ہیں ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک گدار اپنی پوری قوم کو شکست کی زلط میں ڈال سکتا ہے جس قوم کے نوجوان دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فہاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو زلیل کرنے کے برابر ہے شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اپنے حق کے لئے لڑو چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فیراؤن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی سف میں نہ کھڑا ہو ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لئے جیتا ہے اور جو کسی مقصد کے لئے زندہ ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا لوگوں کو مختلف قوم و ذاتوں اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں اس لئے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے گے ظالم کون ہے مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرنا کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں تمہاری نسلوں کا سودا ہے انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گری کی راہ پر چل پڑے وہاں انقلاب نہیں گلامی راج کرتی ہے آپ ایسی قوم کو جگہ نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈراما کر رہی ہو کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی مدد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے زبانوں کی پیروی نہ کریں کیونکہ کوئی بھی آپ کو وہ کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود گدار ہو ایک کاموش رہنے والا آدمی اور نہ بھونکنے والا کتہ دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں ایک پرندہ جو پیٹ بھر کر کھا چکا ہو وہ کبھی بھی ایک بھوکے پرندے کے ساتھ نہیں اڑ سکتا میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جو حق کی بات کہنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں آج اگر کسی کے ساتھ نائنصافی کرو گے تو کل تمہارے ساتھ ضرور نائنصافی ہوگی اگر آپ ہر نائنصافی پر گھسے سے کامتے ہیں تو آپ میرے ساتھی ہیں